جب بات صحت کی ہو رہی ہے تو آپ کو ایک اور خبر بھی صحت کے حوالے سے ہی بتاتے ہیں کیونکہ محکمہ صحت نے دوہزار سولہ میں ایک بڑا خوف دکھایا بونیار کے ٹلملا علاقوں کے ٹٹملا علاقے کے لوگوں کو خوف دکھایا گیا کہ آپ کے علاقے کے اندر ایک پی ایسی بنے گا تاکہ بنیادی ضرور رہتی ہے یہاں سے صحت کے حوالے سے پوری ہو دوہزار سولہ کے بعد سال دوہزار اکیس بھی عوض تک آ چکا ہے لیکن ابھی تک بھی یہ پریمری ہیل سینٹر جو ہے نہ تو پریمری ریل پر شروع ہو سکا اور نہ ہی منطقی انجام یعنی عوام کے لیے راحت برا ہوا ہے بلکہ اب یہ مرکت تصویرے میں چلائیے گا یہ مرکت ایک منشیات کا اڈا بن رہا ہے کیونکہ ابھی تک نہ تو ڈاکٹر اور نہ ہی ٹبی یا مین ٹبی املے کی تائناتی اس علاقے کے اندر کی گئی ہے لوگوں کا سوال ہے کہ اگر ایک کسیر ریکم بنا دے کر اس بیلڈنگ کا تعمیر کیا گیا اور صرف چند لاکھ روپیے کی وجہ سے اس بیلڈنگ کو پائے تکنیل تک نہیں پہنچا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اب یہ پورا معاملہ درد سر بنا ہے سیتے چلتے ہیں جی ارشاد کے پاس ہمارے ساتھ بونیار سے جوائن کر چکے ہیں کیونکہ زلہ ہیڈکوارٹر سے یعنی اوڑی سے کوئی 35 سے 40 کلومیٹر کی دوری پر یہ گاؤں ہے پی اے سی بنایا گیا ہو اب نہ وہ لوگ رہے نہ وہ سیاست رہی لیکن پیسہ عوام کا زائع ہو رہا ہے ایکاؤنٹیبیلیٹی یہاں پر کہیں پر بھی نہیں دیکھ پا رہی ہے اس زلے کے اندر سیتے چلتے ہیں ارشاد کے پاس ارشاد صرف آپ ڈیٹ کیجئے گا کہ کس طریقے کا یہ علاقہ ہے کتنا دور دسٹکیٹ کوارٹر سے کیونکہ میرے پاس جو اطلاع تکریبا 35 کلومیٹر سے دوری پر آپ اس وقت دسٹکیٹ کوارٹر سے موجود ہیں تو کیا کوئی لوگ کہہ رہے ہیں اور کیوں یہ بیلڈنگ ہینڈ آٹ ایک اور نہیں ہو پائیے جو بلکل اگرچہ مشمالی کشمیر کے زلے بھارہ ملا سے تقریبا 35 کلومیٹر کے دوری پر جو ٹٹولا کا علاقہ ہے حالانکہ یہاں پر ریاش بزیر لوگوں کو کافی سارے گونہ کو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پاٹا ہے کیونکہ اگرچہ دیکھا جائے پی اے سی سینٹرل جو بیلڈنگ یہاں پر بنائی گئی یہ دوہزار سولہ میں بنائی گئی حالانکہ اس وقت جو ہے اس پر کھارش کیا گیا تقریباً پوچیس لاکھ رفتے ہیں جو اس وقت کانٹیکٹر تھا اس نے پھر بعد میں جو ہے دوسرے کانٹیکٹر کو یہ کام دیا حالانکہ بائیس لاکھ نے اور تین سال جو ہے ہوئے اس کو مکمل کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے اس وقت تک اس وقت سے آج تک جو ہے ظلہ انظامی کی طرف سے چاہیے حالت محکمی کی طرف سے کوئی دیان نہیں دیا گیا یہاں پہ جو ہے منشاعت کا جو کاربار یہاں پہ ہوتا ہے حالانکہ یہاں پہ ریاش پذیر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کتے ہوتے ہیں گند گلازت ہے یہاں پہ کافی جو پورا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ چاہے ہم اس وقت جو سرکاریں تھیں یہاں پہ کولیکشن سرکاریں تھیں پی ڈی پی بی جے پی انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے کوئی دلچسپی نہیں دی نہ یہاں پہ جو سب کا ایم ایل اے رہ چکے ہیں محمد شبی اوڈی صاحب انہوں نے بھی یہاں پہ جو ہے اس علاقے کا روح نہیں کیا اس بیلڈنگ پہ توجہ نہیں دی یہ بتائیے گا یہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ یہ بیلڈنگ بنا رہا تھا یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ بنا رہا تھا اور یہ ہینڈ آور ٹیک آور کیوں نہیں ہو پاری ہے کیا ٹیکنیکل ریزن ہے کیا لوگ کیا رہے ہیں یہ بدقسمتی کی بات ہے سہرتی علاقوں کی بات کریں یہاں پہ ظلہ انتظام ہے جو ہے توجہ نہیں دی رہا ہے دواز جی اگرچہ ہم اس بیلڈنگ کی بات کریں یہ اہلت محکمہ اس وقت بنا رہا تھا حالانکہ اس کو جو پانچ سال ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کتنے سارے لوگ ہیں حالانکہ انہوں نے آج بہت زیادہ طور پر جو ہے پروٹسٹ بھی کیا یہاں پہ اور ان کا ہی بھی کہنا ہے ظلہ انتظام ہے اس پہ توجہ نہیں دی رہا ہے کیونکہ اگرچہ دیکھا جائے یہاں پہ ریاش بزی لوگوں کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جی سر آپ اپنا نام بتائیں اور اس علاقے کا نام کب سے یہ بیلڈنگ جوڑا ہے میرا نام تاہیر عباسی ہے میں دونیا تحصیل چلیئے رابطہ لنک کٹ گیا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جناب یہ پورا معاملہ جو ہے یہ دوہزار سولہ کا ہے جہاں پر ہیلتھ بیلڈنگ تو بنائی گئی لیکن اس کے بعد نہ حکومتیں رہی نہ پولیسی رہی لیکن پیسہ آپ کا اور ہمارا ٹیکس پیئرز کا پیسہ ضائع ہوا اب پیسہ تو ضائع ہوا لیکن موجودہ نظام میں بھی اس بیلڈنگ کو نہیں دیکھا جا رہا ہے اب دردستر بن رہی ہے یہ اس علاقے لیے بیلڈنگ